اسلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز پی اے ایف کا پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے قلیدی کردار ہے جان کمال صوبائی حکومت کا قومی شہرہیں بلوک کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ جمعیت کا پلان بی بلوچستان کی متعدد شہرہیں بلوک پاک افغان ٹرانزیٹ ٹریڈ موطل حکومت غربت ختم کرنے کے لیے چین کے تجربات سے استفادہ کر رہی ہے کاسم سوری نوجوانوں کو جدید علوم کی پراہمی سے ہی پڑھے لکھے بلوچستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے گورنر اداروں میں اصلاحات لاکر عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں جان جمالی بلوچستان کے حقوق اور وسائل پر اختیار محض جذباتی ناروں سے ممکن نہیں جمعیت نظریاتی ہیرلائنز آپ نے ملاحظہ کی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر علیہ بلوچستان جان کمال خان سے ائر مارشل ڈپٹی ٹیف آف ائر سٹاف ایڈمنسٹریشن جواد سعید نے ملاقات کی چیف سیکریٹری بلوچستان کیپٹن ریٹائیڈ فزیل اسخر بھی اس موقع پر موجود تھے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ سی پیک سے بطالق سیکیورٹی کو مزید موثر بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا ملاقات کے دوران تعلیم ہیومن ریسورس اور صوبے میں سکل ڈیولپمنٹ کے لیے اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا جبکہ صوبے کے وسائل کو احسن انداز سے بروے کار لاکر معیشت کو مستحکم کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پاکستان کے لیے ائر فورس کی گران قدر خدمات ہیں بدلتے ہوئے بین الاقوامی حالات میں پی اے ایف کا پاکستان کی مجموعی سلامتی کے حوالے سے قلیدی کردار ہے جو پیشاورانہ امور میں بہترین صلاحیتوں کی حامل فورس ہے وزیر اعلیٰ نے ائر فورس کی بہترین کار کردگی کے تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا بلوچستان حکومت جمعیت علمہ اسلام اور پشتون خواہ عوامی ملی پارٹری کی جانب سے آج قومی شہرہیں بند کرنے کے سلسلے میں حکمت عملی تیار کر لی ہے کسی کو بھی قومی شہرہیں بند کرنے کا اختیار نہیں ایسا ہونے کی صورت میں حکومت اور ان کے ادارے متعلقہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے جمعیت علمہ اسلام فے پشتون خواہ ملی عوامی پارٹری اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کی کال پر کارپنوں نے پشین کلابداللہ اور سرانان میں سید حمید کروس کے مقام پر کوئیٹا چمن شہرہ کو ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا جس کے باعث سڑک کے دونوں جانب گاڑیوں کی لمبی لائن لگ گئی ظلہ انتظامیہ کے مظاہرین کے ساتھ کامیہ مذاکرات کے بعد روڈ کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ڈپری سپیکر کامی اسمبلی قاسم سوری نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے مابین مثالی دوستی باہمی احترام اور اعتماد کی مضبوط بنیادوں پر استوار ہے رہداری منصوبہ خطے کی ترقی کے لیے گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے حکومت سی پیک کی جلد تکمیل کے اقدامات اٹھا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سیاحت مادنیات اور زراد کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے بے پناہ موقع موجود ہیں گورنر بلوچستان امان اللہ خان یاسین زئی نے کہا ہے کہ تعلیم ہر قسم کی ترقی کی بنیاد ہے صوبہ بھر کے نوجوانوں کے اظہان کو جدید سائنسی علوم سے منور کر کے ہی پڑے لکھے بلوچستان کے خواب کو شرمندہ تابیر کیا جا سکتا ہے گورنر یاسین زئی نے کہا بلوچستان ریزیڈنشل کالیج لورالائی کے شاندار کارکردگی اور ملنسار طلبہ صوبے کے دیگر تعلیم اداروں کے لیے مثال ہیں گورنر ہاؤس میں طلبہ اور اسادزہ سے ملقات میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بی آر سی لورالائی کے پرنسپل تعلیمی سرگرمیوں کو وسط دینے اور تدریس کے جدید طریقے کار کو اختیار کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروے کار لائیں گے ان کا کہنا تھا کہ تعلیم ہر قسم کی ترقی کی بنیاد ہے اور نوجوان ہمارے مستقبل کے معمار ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے چیف اورگنائزر اور میمبر صوبائی اسمبلی میرجان محمد جمالی نے کہا کہ بی اے پی ایک سوچ اور ترقی پسندانہ وین پر عمل پیرا ہو کر بلوچستان کی پسماندگی اور عوام میں پائے جانے والے احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں اصلاحات لاکر عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے بھرپور اقدامات اٹھا رہی ہے پارٹی اپنے منشور اور مشن کے مطابق عوام کی امیدوں پر پورا اترے گی مکران جوین کے تنظیمی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بیروزگاری کے خاتمے سہت کی سہولیات کے فراہمی کے لیے ہیلتھ کارڈز کا قیام عمل ملایا گیا کسانوں کی فلاہ کے لیے گرین ٹریکٹر سکیم منصوبہ بھی شروع کر دیا گیا ہے جمعیت علمہ اسلام نظریات پاکستان کے مرکزی کنوینئر مولانا عبدالقادر لونی نے اے پی سی کے حوالے سے مختلف شخصیات سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ دوسرے صوبوں میں بلوچستان کی گیس سے فیکٹرییاں چلتی ہیں لیکن بلوچستان کے عوام کو صرف گھریلو ضروریات کے لیے بھی گیس مہیا نہیں صوبے کے وسائل اور مادنیات کی آمدن کا ایک حصہ بھی بلوچستان کے عوام پر خرش نہیں ہوتا ہمیں متحد ہو کر اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرنا ہوگی نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک.کم.پ کے اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز